بسم اللہ الرحمن الرحیم ایعا قناع و دو و ایعا قناستعین ارسلام علیہ و رحمت اللہ و بلکات مناسرین امید کرتا ہوں آپ سب کریئے سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزری ہوگی بڑی حبر زبیر عمر نے بغاوت کر ڈالی شباہ شریف عید کے بعد کدھر جانے لگے ہیں اور اس کے علاوہ اجاد چوزری نے منصور علیہان کی لائی پرڈیم میں تاریخی چھترول کر دی اجاد چوزری نے منصور علیہان کو کیا کہا منصور علیہان کیا کہہ رہے تھے سابر شاکر کے پرڈیم کیا ایوال کیا ہے اس کے علاوہ زبیر عمر نے کیا کہا اور اس کے علاوہ شباہ شریف عید کے بعد کدھر جانے لگے ہیں تمام تر پہلو آپ کے ساتھ اس وقت ہم ڈسکس کی جائیں گے لیکن تمام تر چیزیں ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے آپ ساتھ سے بزارش ہے کہ کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں پاکستان زندہ بات پاکستان فور زندہ بات اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کا لیجئے گا چاہرے سبسکرائب کا لیجئے گا سالے کے نوٹفکیشن میں لیکن بڑھتوا لیجئے گا تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ ان کو بھی ساتھ سکیں سب سے پہلے بڑھتے ہیں زبیر عمر کے جو انہوں نے حالیہ بیان دیا زبیر عمر کا ایک بیان جو کہ کافی زیادہ سرکیوں میں ہے زبیر عمر جو کہ مریعہ نواز شریف کے ترجمان ہیں نہ سے مریعہ نواز کے بلکہ نواز شریف کے بھی ترجمان ہیں اس نہم نون لی کی سب سے بڑی سیٹ کے اوپر موجود ہے دیکھیں مریعہ نواز کی ترجمانی کرنا یا نواز شریف کی ترجمانی کرنا تو اس کا یہ وطلب ہے کہ وہ بندہ مسلم لیگ نون کی سب سے بڑی سیٹ کے اوپر موجود ہے کیونکہ جو بندے پارٹی چلا رہے ہیں تو ان لوگوں کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں زبیر عمر صاحب نے ایک بیان جارے کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پنڈی والوں کے ساتھ تلقات ٹھیک ہیں ہمارے تلقات کبھی بھی پنڈی والوں کے ساتھ ٹھیک ہیں کہ کبھی بھی خراب نہیں ہوئے تھے ہم نے پنڈی والوں کے ساتھ کبھی بھی ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ہمیں اینارو دے دیں ہمیں کوئی ڈیل دے دیں اور یہ تمام ترشیدیں ان سے ہم نے کبھی بھی نہیں کی پنڈی والوں سے ہماری سولہ ہو گئی ہے ایسا کہنا تھا زبیر عمر صاحب کا پنڈی والوں سے مراد آپ کو یقین ہے بتا ہوگا اگر آپ کو نہیں بتا ہو تو پھر بھی میں آپ کو بتان دینا چاہتا ہوں کہ ان کا اشارہ سپشمنٹ کی طرف تھا کہ ہمارے جو پنڈی والوں کی طرقات ہیں وہ کافی دیدہ ٹھیک ہیں ہماری ان کے ساتھ صلاح ہوگی ہے تو اس سے یہ مراد بندی ہے کہ عید کے بعد مریان وائشریف صاحب باہب بلکل بھی یہ جو جس طرح پچھلے کچھ دنوں سے پچھلے کچھ ٹائم سے اے پی سی اور پی ڈی ایم اور یہ تمام در چیزیں ہوتی رہی یہ ان کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے مریان وائشریف صاحبہ کا ایک حالیہ بیان بھی آپ کے حقوق کے سامنے موجود ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم عمران صاحب کو پانچ سال مکمل کرنے دیں گے عمران صاحب کے گورنمنٹ کو اتارنے کے لیے ہمیں کوئی بھی جلدی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ عمران صاحب پانچ سال مکمل کریں اس بیان کے بعد اور زبیر عمر کے اس بیان کے بعد ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مریان وائشریف صاحبہ جو ہیں وہ اب کسی قسم کا کوئی بھی یعنی کہ سیاسی تصادم نہیں چاہتی وہ صرف و صرف ایک ایسا رستہ ٹوڑ رہی ہیں اور کوشی کر رہی ہیں کہ نیکس ان کا نمبر آئی اور وہ پاکستان کی دریادہ بن جائے یہ ایک اندازہ بیس ہے کہ وہ پاکستان کی دریادہ بنتی ہیں یا نہیں لیکن وہ بننا چاہتی ہیں نہ صرف وہ بننا چاہتی ہیں بلکہ شباہ شریف بھی پاکستان کی دریادہ بننا چاہتے ہیں میرے حال میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہر شخص پاکستان کا دریادہ بننا چاہتا ہے اچھا زبیر عمر کی یہ بات یہاں پر نہیں رکھتی زبیر عمر صاحب جو ہیں وہ سابر شاکر کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے تو اس پروگرام میں وہ انہوں نے ایک بڑی بات اور کہہ تھی تو اسے یہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ زبیر عمر صاحب ایک طرف تو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں تو دوسری طرف پارٹی کے ساتھ غداری کر رہے ہیں اور بغاوت کر رہے ہیں زبیر عمر صاحب نے سابر شاکر کے پروگرام میں بیٹھ کر کہا کہ میں مریم نواز کا ترجمان ہوں مریم سبدر کا نہیں تو اس کے یہ کیا مراد بندی ہے کہ آپ مریم نواز کے ترجمان ہیں لیکن مریم سبدر کے نہیں حالانکہ کیپٹن سبدر کا بھی وہ اتنا ہی انٹر فیرنس ہے جتنا کہ مریم نواز شریف کا مریم نواز شریف کے جو ہسپنٹ ہے کیپٹن سبدر صاحب ان کی جنہی بھی انٹر فیرنس ہے وہ پارٹی میں کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے کیپٹن سبدر صاحب جتا چاہتے ہیں پارٹی کے لوگ ان کے اشارے کے اوپر آ جاتے ہیں کیپٹن سبدر کی پیشی ہو تو وہاں پر بھی تماماتا لوگ موجود ہوتے ہیں تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں مریم سبدر کا درجمان نہیں مریم نواز کہوں یہ ایک غداری کے زمرے میں آتی ہے کیونکہ مریم نواز شریف صاحب کبھی بھی کسی کو اپنے ہسپنٹ کے اگینس نہیں جانے دے گی اور نہ ہی وہ وہ ان کا یہاں پر کچھ صاحب موقف ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں جو کچھ کہہ دوں تو وہی کچھ ہوگا اگر وہ نہ ہوا تو سزا اور جزا کا یہ ایک پارٹی میں نظام بھی رائش کیا گیا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے کہ جو بندہ میرے بنائے ہوئی اصول سے اخلاف ورسی کرے گا اس کو میں سزا دوں گی تو انہوں نے چودرین سارے دھیان کو سزا دینے کی کوشش کی تھی لیکن وہ تمام تک چیزیں ان کے اپنے ہی گلے میں پڑ گئی ہیں اب زبیر عمر صاحب جو ہیں وہ سزا سے بھی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کسی دوسری پارٹی میں بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میرے خیال میں گھر میں اصول عمر کے ساتھ ان کی یقین اور بحث بھی ہوتی ہوگی اور تمام ترسیزیں بھی معاملات اپس میں تیع ہوتے ہوں گے اور اصول عمر صاحب نے کئی دفعہ یقین اور کہا ہوگا یہ کوئی خبر نہیں ہے میں اس چیز کو سمجھتا ہوں یقین اور انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ پیڈی آئی جوئن کر لیں یا کچھ اور کر لیں کم اصدام نون لی کی جان چھوڑ دے تو یقین یہ بات ہوئی ہوگی بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب کہ شباز شریف عید کے بعد کیدھر جائیں گے عید سے پہلے انہوں نے ٹرائی کی کہ وہ لندر روانہ ہو جائیں اس کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی میں آپ کو بتایا کہ کیا صورتیار ہیں اور جو موجودہ صورتیار ہیں اس میں ادائبیا پیپر میلز کیس بھی کھلنے کا امکان ہے عمران صاحب کی گورنمنٹ فواد جوزی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیسز کھولیں گے اور کھولیں کی کوشش کی جا رہی ہے اب کھلتے ہیں یا نہیں عدالتے کیا آپ ایسا سناتی ہیں یا نہیں وہ اقلادہ بحث ہے اس کے اوپر میں ڈیٹیل کے اوپر ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ نے دیکھی تو میرے چینل کے اوپر موجود ہے تو آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ جو بحث ہے کہ عید کے بعد شیواز شریف کا مستقبل کیا ہوگا کچھ خبریں یا ریپورٹس ہو رہی تھی کہ شیواز شریف لندن نہیں جا رہے قطر چلے جائیں گے تو وہ خبریں بے بنیاد تھی اس میں کسی قسم کی کوئی لاجک نہیں تھی کہ قطر جا کر شیواز شریف کیا کریں گے شیواز شریف قطر نہیں جا رہے تھے وہ انگلینڈ جانے کی کوشش کر رہی تھے اور ابھی بھی کوششنگ کر رہے ہیں عید کے بعد جو ہی تمام تر جنہیں بھی ادارے ہیں وہ کھلیں گے تو یہاں پر ایک اور بھی چیز میں آپ کو واضح کر رہا دینا چاہتا ہوں کہ جو وزیر الآلہ شیواز شریف صاحب ان کے پاس شیواز شریف کی جو درخواست پہوچھ چکی ہے اور ان کا جو نام ہے وہ ای سی ایر میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے پہلی خبر جائے دوسری خبر میں آپ کو یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ عید کے فورا بعد مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ ان کا نواز شریف کے ساتھ فونی رابطہ ہوا ہے اور بلاو گوڑے درداری سے وہ رابطے کر رہے ہیں کوشی کر رہے ہیں لیکن بلاو گوڑے درداری جو ہے وہ ان کے فون کا رسپونس نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا انہوں نے بھی تک رسپونس کیا ہے تو جو فضل الرحمن صاحب ہیں وہ عید کے بعد لاؤں مارچ کرنے کی تحرین کر رہے ہیں تو لاؤں مارچ کرنے کی صورت میں اگر شباز شریف کے اوپر کیسز دوبارہ کھول گئے تو شباز شریف آپ کو فضل الرحمن صاحب کے کنٹینر کے اوپر نظر آسکتے ہیں اور یا پھر آسکتے ہیں یا پھر جیل جانے کی تیاریوں کی دوبارہ ہو سکتی ہے کیونکہ ادیبیا پیپر میز کا جو کیس ہے وہ انتہائی سخت نویت کا ہے وہ جو کیس ہے وہ پانامہ سے بھی بڑا کیس ہے پڑھتے ہیں تیسری خبر کی جانا وہ تیسری خبر یہ ہے ایک پروگرام کا ایواز ہے اور وہ ایواز یہ ہے کہ ایجاد چودری صاحب پی ڈی آئی کے سینئر رکن ہیں سینیٹر بھی ہیں وہ آئے ہوئے تھے منصور علیہان کے پروگرام میں منصور علیہان کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے تو منصور علیہان جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اکثر وہ لوگ جو کہ اکثر جنہوں نے کرپشن کی جنہوں نے منی لڑنے کی جنہوں نے پاکستان کا پیسہ نوٹا منصور علیہان صاحب ان لوگوں کی اکثر سائل لیتے اسے ہوئے آپ کو چاہے ان کا یوٹیوب چینل ہو چاہے جو مٹری ہو تو وہاں پر وہ آپ کو نظر آتے ہیں تو ایجاد چودری صاحب وہاں پر آئے ہوئے تھے تو منصور علیہان جو ہیں وہ ان کو بولنے کا موقع نہیں دے رہے تھے ایجاد چودری صاحب نے منصور علیہان صاحب کو کہا یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ان لوگوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے آپ نے ان لوگوں کو بچانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کے لئے کرپشن کی پاکستان میں کرپشن کی پاکستان سے کرپشن دار کے پیسہ وہاں پر بنایا جدادیں بنائیں تمام تشیدیں کی تو کیا آپ لوگوں نے ان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو آپ نے ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور آپ نے ان کو ہر سطح کے اوپر آپ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر دے رہے تھے ہیں اجاز چودری کا جو لگو لے جاتا کیونکہ ویڈیو میں کوپی ریٹ آ سکتا ہے تو میں وہ تمام تشیدیں آپ کو یہاں پر تو نہیں دکھا سکتا لیکن اگر آپ وہ دیکھنا جاتے ہیں تو منصور علیہان کی وہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے اجاز چودری کا وہ بیان وائرل ہو رہا ہے تو اجاز چودری نے جب یہ کہا تو منصور علیہان جو ہے وہ آئے بائے شہر کرنا شکر دیا اور انہوں نے وہاں پر کسی قسم کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تو منصور علیہان کو پتا چلت چکا ہے کہ اب اگر میں غلط بات کروں گا اور غلط بات کروں گا تو پھر مجھے غلط جواب ہی آئے گا اور میری اس طرح کی تاریخ ترول بھی ہوگی منصور علیہان کو اجاز چودری صاحب نے کہا کہ آپ لوگ جو کہ یونگ جنرلیسٹ ہیں اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے تو پھر اور جو ہے جو کہ نئے جنرلیشن جو آ رہی ہے جو نیو کمرز آ رہی ہیں اس فیلڈ میں تو وہ کیا کریں گے اس کے جواب میں اس دعا کے جواب میں جو منصور علیہان نے ان کے پاس کس قسم کا کوئی جواب موجود نہیں تھا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل سبسکرائب کرنا ہے سال اگر نوٹفکیشن میں اگر دال لجیگا اس سے ہو گا گیا اس سے یہ ہو گا کہ میں جو ہی نیکس ویڈیو ڈالوں گا آپ تک وہ خبر آپ تک وہ نیوز آپ تک وہ تجزیہ پہنچ جائے گا اللہ حافظ پسند اللہ حافظ پسند اللہ حافظ پسند